اور اس وقت پورے دیش میں ایک ہی گینگسٹر گرام سرکھیوں میں ہے وہ ہے لارنس بشنوئی لارنس نے اب اپنا ورت توڑ دیا ہے اب کچھ بڑا ہونے والا ہے دراصل گینگسٹر لارنس بشنوئی نے اپنا مون ورت توڑ دیا ہے وہ پچھلے بارہ دنوں سے مون ورت پر تھا دیوالی گی رات یعنی اماوسیہ گی رات میں اس نے اپنا ورت توڑا ہے آدھی رات کو جیل میں ہی اس نے دھارمک پستکیں پڑھ کر پوجا کی گجرات کی سابرمتی جیل میں یہ گینگسٹر بند ہے اور اتفاق اس بات کا ہے کہ بابا صدیقی کے مرڈر کے دوران بھی وہ مون ورت پر ہی تھا جب جب لارنس کا مون ورت ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بڑی واردات ہوئی ہے اب سوال ہے کہ کیا لارنس نے کسی خاص مشن کے لیے یہ مون ورت تو نہیں کیا تھا ویسے لارنس کے گرگوں نے پچھلے دنوں سانسط پپو یادف کو دھمکی دی تھی پپو یادف سلمان خان سے ملنے کے لیے موم بھی گئے تھے اور لارنس کے خلاف بیان مازی کی تھی تب سے پپو یادف لارنس گینگ کی دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہیں سانسط پپو یادف نے اپنی سرکشہ بڑھانے کے اپیل بھی کی ہے اور اب تو بیجیپی نیتا برید بھوشن سنگھ نے اُلٹا پپو یاداو پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ جب دھمکی دی ہے تو اب جھے لو لارنس گینگ کی طرف سے پپو یادف کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگی لارنس گینگ کی طرف سے پپو یادف کو دھمکی کا آڈیو سامنے آیا تو پپو یادف کو بھی اپنی جان کی فکر ہوئی تو سانسط پپو یادف کندر سرکار سے سرکشہ کی گوہار لگا رہے ہیں اور پپو یادف کی سرکشہ کی مانگ پر راج نیتک تنج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پپو یادف کی سیکیورٹی ڈیمانڈ پر پورو سانسط بریج بھوشن شران سنگھ نے تنج کا سا اور چھوٹکی لی